السلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو ماری یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و آفیت سے ہوں گے آج شام کا ٹائم ہے فام پر مجود ہیں بلکہ فام پر نہیں فام کے باہر مجود ہیں اور جینی کو واق کروا رہے ہیں اور اچھے سے واق کروا رہے ہیں یہ دیکھیں مطین میرے ساتھ ہے یہ واق کر رہی ہے اور آپ کو یہ بات بتاتا چلوں یہ بھی ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ میسیج ہے کہ شیر کے لیے واق بہت ہی زیادہ ضروری ہے وہ کیوں ضروری ہے جتنی زیادہ شیر واق کرتا ہے اتنا ہی جلدی اس سے اس کا کھانا حضم ہوتا ہے اور جتنا اس سے کھانا اس کا جلدی حضم ہوتا ہے اس کی صحت صحیح رہتی ہے وہ گروہ جلدی کرتا ہے یہ دیکھیں کیسے باگتی بھی جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا موڈ بہت اچھا ہے اور آپ کو بتا رہا تھا میں کہ اتنی زیادہ گروہ کرتی ہے اتنی زیادہ اسے بوکھ لگتی ہے اور اتنی زیادہ اس کی ہیلتھ جو ہے اچھی رہتی ہے اگر خدا نہ خواستہ اس کے شیر کے حازمے میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے یا اس کے میدے میں کوئی مسئلہ تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے اسی وجہ سے شیر کو واق کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اسی کی اہمیت کو بھی مدنظر رکھا جاتا ہے تو اب جو ہے اندر جا رہے ہیں جینی کو اندر کیج میں لے کے جاتے ہیں اور پروپرلی آپ کے ساتھ ویلاگ بھی شیر کرتے ہیں یہ دیکھیں اندر بیٹھی ہوئی ہے ابھی یہ آہستہ آہستہ سلو سلو جیسے اس کو واق کرواتے لے کے آئے ہیں ویسے اسے واق کرواتے بھی لے جائیں گے یہ دیکھیں کیسے بھاگتی بھی جا رہی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ہے نا یہ خوش ہے اور یہ خوش ہے تو اس کا مطلب ہم بھی بہت زیادہ خوش ہیں تو ابھی اس کو اندر لے کے جاتے ہیں اس کو بند کرتے ہیں اور وہ جو برطن ہم نے بنایا پانی کے لیے وہ ساری چیزیں آپ کو ایزی ویسے سب سمجھاتے ہیں اب واق کرواتے ہی تھی تو میں نے کہا چلو جینی کو جیانا تھوڑی جو ذرا جھولی میں بھی اٹھا لیتے ہیں اس کا ویٹ بہت زیادہ ہو گیا اور یہ جو ہے نا اس کو جھولی میں اٹھانے سے یہ ہے کہ اس کی ہائپرنیس اور اگریسیف پانٹا کافی حد تک کم ہو جائیں جینی کو جو ہے نا اس کے کیج میں بند کر دی ہے ابھی تھوڑا سا ادھر بیٹھے میں اپنا سانس نارمل کر رہے ہیں جیسے ہی اپنا سانس نارمل ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے نا اس کو دوبارہ ویلاک کی روٹین شروع کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں یہ اسر جو ہے باہر سے پرالی لے آئے اسر ڈالو اس کو اور یہ جو ہے نا اس کو کافی حد تک پینجرے کے اندر ہیٹ دے گی کیونکہ آپ کو پتہ سردیاں آ چکی ہیں یہ جو ہے نا کافی حد تک اس کی ہیلپ کرے گا اب اسر دیتیات کے ساتھ اپنی سیٹنگ کر رہا ہے اور سیٹنگ کر کے یہ پرالی جو ہے نا کچھ حد تک آج لگا دیں گے اور کچھ حد تک جو ہے نا کل لگا دیں گے اور پھر اس کو مکمل کیج میں کرتے ہیں یہ دیکھیں میں اس طرف سے آ جاتا ہوں یہ دیکھیں مطین جو ہے پنجرہ اٹھا رہا ہے اور اور اسر جو ہے نا اتیات کے ساتھ پرالی رکھتے گا یہ دیکھیں یہ اب خود ہی اس کو پھلائے گی یہ دیکھنا ابھی کھیلنا شروع ہو جائے گی کیونکہ یہ آپ کو پتہ بہت زیادہ شرارتی ہے یہ یہ خود بہ خود ہی اپنی بیٹھنے کی جگہ بنا جائے گی یہ دیکھیں کیسے کھیلنا سٹارٹ ہو گئی ہے باہ اسر اس کو تھوڑا سا نا بس اتنی پرالی بہت ہے اس کو جو ہے نا سائٹنگ کر لیں یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھایا گا اور اسر دیتے ہیں آدھ کے ساتھ جو ہے نا اس کو ایک نکر میں یہ دیکھیں اسر دروالہ بند گیا تھے یہ اسر فائنلی جو ہے کیج کے اندر ہی آ گیا یہ آپ دیکھ سکیں ایسے سمجھ لیں کیج کے اندر بند ہو گیا اور یہ دیکھیں پرالی کو ایک طرف اچھے سے پھلا رہا ہے تاکہ جو ہے نا یہ اندر جہنی کو کافی حد تک ہیٹ دے اور دیکھیں جہنی بھی اس سے کھیلنا شاہد ہو گئے اسر کے ساتھ بھی اور پرالی اور یہ پنجرے کے اندر بہت زیادہ ہیٹ بنا دیتی ہے پرالی یہ گھوڑوں کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آج درہ اٹھی اٹھی سی ہے جب ایک دو دفعہ جہنی اس کے اوپر بیٹھے گی تو یہ بالکل بیٹھ جائے گی اور جہنی کے کام دیکھو پرالی سے زیادہ اسد کے ساتھ کھیلنے میں لگی یہ دیکھیں اب یہ پانی اس سائیڈ سے پرالی کے اوپر نہیں گرے گا جس کی وجہ سے پرالی گلی ہو کے سردی کا سبب نہیں بنے گی اور پرالی گرم اور ہیٹ ہی رہے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جہنی اسد کو باہر نہیں آنے دیری لیکن اسد اعتیاد کے ساتھ جو ہے نا باہر نکلے گا یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اعتیاد کے ساتھ اور فائنلی یہ پرالی ادھر اسد اب اس کے اندر پانی رکھ دو یہ اسد جو ہے نا تازہ موٹر چلا کے تازہ پانی بوتل کے اندر بھر رہا ہے اور اس کے بھرنے کے بعد جو ہے نا جا کے جانی کے برتن میں جتنا ان ہوگا اتنا ان کر دیں گے اور باقی اس کو ویسٹ کھل دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی اب اسد اسد اس سائیڈ سے ڈالو پانی اورلی سائیڈ سے یہ اسد جو ہے نا اب اس کے اندر پانی ڈال دے گا اور آدھا ایک برتن برنا ہے اور اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس برتن کو کھینچ نہیں سکے گی بس اسد بس بس یہ فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں برتن آدھے سے زیادہ بھر دی ہے اب جو بھی پانی ویسٹ ہوگا وہ نیچے کی طرف گرے گا پرالی کی طرف نہیں گرے گا جس کی وجہ سے یہ جو ہے شیر کا بچہ جو ہے سردی سے کافی اتک محفوظ رہے گا یہ دیکھیں پیاس لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پی رہا ہے اور پیتا ہی رہا ہے کیونکہ پانی تو ویسے ہی سیادہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تو جینی کی مکمل ڈیٹیل سے ایزی ہونے کے بعد آپ آتے ہیں سوزی کی طرف آپ کو پتا ہے کہ سوزی کے پاؤں پر ایک نشان بناوا ہے جس کی پروپرلی میڈیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم پروپرلی میڈیکیشن کریں گے تو ہی اس کا زخم جلد سے جلد صحیح ہوگا اور وہ بالکل فٹ اینڈ فائن ہو جائے گی تو اصد جو ہے اس کی میڈیکیشن لے کے آ رہا ہے تو اب ہم جو ہے اندر جلتے ہیں اندر جا کے اس کی پروپرلی میڈیکیشن کرتے ہیں سوزی سوزی کو میڈیکیشن کرنے کے لیے باقی دونوں جانوروں سے لگ کر لیا ادھر اور درمین والے دروازے کو لاک کر دیا اب اصد اچھے سے یہ دیکھ کے نو نو سوزی اچھے سے اس کی میڈیکیشن کر رہا ہے کیونکہ دوسرے جانور اس کو پھر تنگ نہیں کرتے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جتنی ہم اس کی پروپرلی میڈیکیشن کریں گے اتنی ہی جلدی اس کا زخم سہی ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اصد اچھے سے اس کے جو ہے زخم کا نشانہ بنا کے اچھے سے اور اس کو جو ہے پین بھی فیل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ بھاگ رہی ہے یہ دیکھیں اب اصد ذرا اس کا موڈ ریلیکس کرے گا اور تھوڑی دیر ہم اس کے پاس نو اس کے کیج میں بھی رہیں گے اس کے کیج میں اس کے ساتھ رہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ جو ہے اپنے زخم کو چاٹے نہ کیونکہ یہ جو ہے میڈیکیشن جو ہم اس کو لگاتے ہیں یہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اگر اس نے اس کو چاٹ لیا تو یہ اس کے لیے کافی حد تک مسئلہ بن سکتا ہے اور یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہی ہیں لارا بھی اور سوزی بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نو نو سوزی نو نو اب میڈیکیشن کرنے کے بعد اچھے سے اسد اس کے ساتھ رہے گا پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ جتنا بھی ہمارے پاس ٹائم ہوگا اسد اس کے ساتھ کھیلتا رہے گا جس کی وجہ سے جو ہے نا ایک تو اس کو پین کم فیل ہوگا اور دوسرا اس کا زخم کی طرف دیان کم سے کم جائے گا اور یہ چاٹے گی نہیں یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں کتنا بڑا زخم بنا ہوگا ہے یہ یہی ایک دوسرے کے ساتھ شرارتیں کرتی ہیں بیلا کا دانت لگ سکتا ہے می بھی کومن والی فیمیل کا لیکن ان دونوں میں سے کسی جانور کا دانت لگا ہوں اور یہ دیکھیں کیسے ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر رہی ہے لارا بھی اور یہ سوزی بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی میڈیکیشن کرتی ہے آپ جو ہے تھوڑے دیر میں اس کے ساتھ کھیل رہا ہوں تاکہ جو ہے نا اس کا موڈ سوئنگ اچھا رہے اور جو ہے نا اس کا اس کو فیل نہ ہو زخم وغیرہ اور آپ کو پتا ہے ٹیم شیروں کو ٹائم ویسے بھی دینا پڑتا ہے تاکہ وہ جو ہے اگریسیو پن ان میں کم سے کم ہو اور جیسے ہم نے ان میں بچپن میں محنت کی ہے وہ اسی طرح سے ٹیم رہے ہیں اور یہ بھی ضروری ہے اسی وجہ سے ہم کبھی بیلا کو کافی سارا ٹائم دے دیتے ہیں کبھی سوزی کو یا دونوں کو کٹھے بھی لیکن آپ اس کو اکیلے اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ ابھی یہ بھی اس کی میڈیکیشن کی ہے اور جو میڈیکیشن جو ہے نو یہ دیکھیں یہ کھیل دیکھیں نو 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 یہ بڑی گندی عادت ہوتی ہے یہ شیروں میں سپیشلی شیر نہیں ہوں کہ یہ بہت زیادہ شرارتی ہوتی ہے یہ دیکھیں نو نو یہ دیکھیں وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ اس کا مہینڈ رقم کی طرف آیا اور اس نے چاٹنا چروع کر دی آپ کو پتا ہے کہ شیر نہیں ہے سپیشلی طور پر بہت زیادہ شیطان ہوتی ہیں شرارتی ہوتی ہیں اس لیے جو ہے نا ہمیں یہ خیال لازمی کرنا ہے کہ جو ہے نا یہ اپنے زخم کو بالکل نہ چاٹے ذرا سی بھی غفلت آپ کا جو ہے نا اچھا خاصا نقصان کر سکتے آپ کا جانور بیمار ہو سکتا ہے اور آپ کا شوق ڈی ویلیو بھی ہو سکتا ہے اس لیے آفٹر میڈیکیشن جتنا زیادہ ٹائم ہو سکے اس کو دینا ہے یہی ریزن ہے کہ ہم اس کے پاس اندر کیج میں کھڑے ہوں گے تاکہ جو ہے نا یہ ریلیکس ہوں یہ اسد جو ہے اب ان کو کٹھا کر رہا ہے پہلے کی طرح یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں انہوں نے پھر اپنی شرارتیں شروع کرتی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شید نیا بہت زیادہ شرارتی ہوتی ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں تو دوستو مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے مجھے فل سپورٹ کریں میرا چینل لائک شیئر سسکرائب کرنا مت بھولیں بلائکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیا کریں اور اپنی فیملی اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیا کریں تو دوستو ملتے ہیں آپ سب دوستوں کے ساتھ نیکشٹ اور امیزنگ ویلاگ میں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ